کتنی کشمیں علامہ صاحب کی بھی اشارت فرما دیں اور زیادہ تر کون سی لوگ حج اختیار کرتے ہیں حج کی تین اقصام ہیں ایک ہے حج افراد اس کا مطلب یہ ہے صرف حج کا احرام باندھنا بس ایک ہے حج تمتع تامیم تاعین اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے چلتا ہے آفاقی میکات کے جو باہر سے آتے ہیں جب بندہ نکلتا ہے تو وہ عمرے کا احرام بانتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایام ہوتے ہیں اور عام طور پر جن کی جلدی فلائٹس ہوتی ہیں یا پہلی دوسری سے لہجہ پر جن کی فلائٹس ہوتی ہیں تو وہ عجت تمتع ہی کرتے ہیں عام طور پر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ عمرے کا احرام بان لیتے ہیں پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام اتار دیتے ہیں اور پابندیوں سے بلکل فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر سات تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو جیسا ان کا معلم کہتا ہے وہ پھر حج کیلئے احرام بانتے ہیں تو وہ تمتع سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ادا کر رہے ہیں اور دو سے تین دن بعد انشاءاللہ حج کا احرام بھی بانتے ہیں سبحان اللہ عام طور پر یہ احرام باندھا جاتا ہے اور تیسرا ہے حج قرآن خوش نصیب یہ بھی حج کرتے ہیں حج قرآن اور یہ سنت بھی ہے حج قرآن یہ ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کرتے ہیں تو دونوں احرام میں ایک ساتھ بانتے ہیں نیت دو ہوتی ہے کہ اللہ میں عمرے کا بھی ارادہ کر رہا ہوں اسی احرام میں اور حج کا بھی ارادہ کر رہا ہوں پھر آپ عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام کھولتے نہیں ہیں اب اسوی احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں حلق بھی نہیں کراتے ہیں آپ کی تلبیہ جاری رہتی ہے آپ جیسے مکمل عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد بھی آپ پھر منہ جانے کے لیے جتنے گھنٹے باقی ہوں جتنے ایام باقی ہوں آپ اپنے ہوتل کے اندر تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں اور حج کے احرام کے ساتھ ہی آپ موجود ہوتے ہیں اور پھر ما شاء اللہ منہ عرفات مزلیفہ اور رمی جمرات کے بعد پھر یہ سب معاملات و قربانی کے بعد آپ احرام اتارتے ہیں تو جس احرام میں صرف حج ادا ہو وہ افراد کہلاتا ہے جس احرام میں عمرہ ادا ہو جائے پھر دوبارہ آپ کو حج کے احرام کا موقع ملے وہ تمتو کہلاتا ہے اور جس احرام میں دونوں ایک ساتھ ادا ہونا ہے وہ حج قرآن کہلاتا ہے سبحان اللہ بہت آسان کر کے علامہ صاحب نے یہ تینوں قسمیں بیان کر دی ہیں